بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حسرات آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج پھر ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کا آپ سے بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں دلاوت قرآن اور ترجمہ سنا آپ نے کاری نمان سیفی سے سو کاری نمان سیفی ہمارے پروگرام کا ایک ریگلر حصہ ہے اور رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز ہم نے کوشش کی ہے کہ بہار رمضان آن ٹی وی کی یہ جو بہت ہی سپیشل ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر ہر قسم کا رنگ ڈالیں اور ایک خوبصورت سا گلدستہ آپ کو پریزنٹ کریں بہار کا گلدستہ سو مالوپات سے بھرپور قویز کامپیٹیشن ہوتا ہے ہم اسلامیک سکالرز سے دین کے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کرتے ہیں جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے یتیموں کے حقوق اسی سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو قرآن نئے پاک کی تلاوت بھی سنائی اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے آپ کو ترجمہ بھی سنایا اور اسی ٹاپک کو ہم آج لے کے آگے بڑھیں گے بہترین اسلامی اور قرآنی واقعات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے ٹاپ سیلیبیٹیز سے آپ کو پاکستان کے بلکہ ون اف تا بیسٹ ورلڈ ٹاس قوال کی قوالی سننے کا بھی موقع ملتا ہے دین ہم ساتھ پیٹھ کے اشتار کا بھی اتمام کرتے ہیں اتنا خوبصورت سیٹ ہم نے آپ کے لئے تیار کیا دین آج میرے سامنے میری بیاری بہن بھی بیٹھی ہیں ان کی پوری ٹیم اتنے خوبصورت انداز میں کلام پیش کرتے ہیں ان کے سٹیوڈنٹس ہیں تو سب سے پہلے آئی گیس انٹرڈکشن کراتے ہیں سلمہ خان کا اور ان کی ٹیم کا سلام علیکم سلمہ اور سلمہ کی ٹیم میں شامل ہیں بلوشہ زارہ سمن نایاب آتکہ اور دعا رائٹ سو یہ بچیاں ہمارے ساتھ ہیں ان کو ویلکم کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں ٹاپ کلاس قوال کی تو افکوس صرف ایرس سب سے پہلے نام آتا ہے فیض میاداد خان وریدی کا تو ان کو ویلکم کرتے ہیں سلام علیکم بھئی رمضان کا دوسرا روزہ مبارک ہو پہر مبارک آنکو بھی مبارک ہو سو ویورز ایک ہم نے کوشش کی ہے آئی خوب کہ ہماری یہ جو ہم نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی ٹرانسمیشن آپ کے لئے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے آئی ٹھنگ جس سکیل کا ہم نے سیٹ لگایا ہے زیادہ تر لوگ چھوٹے چھوٹے سیٹس پہ گئے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ایکچولی جو رمضان کی رونکیں ہیں وہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں رائٹ سو آج کے ٹاپک کے بارے میں افکوس آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش سے اللہ تمہارے سارے گناہ ماف کر دے گا سوائے شرک کے سو ویورز جب اتنا سواب کا کام ہے اتنا پوزیٹیف کام ہے تو ہم لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اس پروسس کا حصہ کیوں نہیں بنتے ہمارے ملک میں پوری دنیا میں ویورز اتنے یتیم بچے ہیں جن کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے جن کو روٹی پروائیٹ کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے بلکہ یتیم بچوں کے حقوق اور ان کے رائٹس ان سے چھین لیے جاتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے ان بریلینٹ پرسنالٹیز کی طرف ان بہترین ٹیچرز کی طرف جو ہمیں گائیٹ کرتے ہیں ہمیشہ ویورز ایک ہی بات کرتی ہوں کہ میں یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ کے طور پہ آتی ہوں اور ڈوٹس کو کنیکٹ کرتی ہوں ڈیفرنٹ سیگنمنٹس کو کنیکٹ کرتی ہوں اور اسپیشلی جو ہمارا سکولرز کے ساتھ سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ابجیکٹیو یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھوں کیونکہ جو نولیج جن لوگوں کے پاس ہے اس نولیج کا ہم خواب ہی دیکھ سکتے ہیں بیکوز یہاں بریلینٹ اور اکمپلش پیپلز جنہوں نے اپنی زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں تو آئیے ان سے اپنی نولیج میں اضافہ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ پرسنیلیٹی جن کو کسی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں سکولر ہیں رائٹر ہیں چیئرمن آف نیشنل علماء کاؤنسل ہمارے ساتھ ہیں مفتی تاہر تبصم صاحب السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہیں آپ خیریت سے الحمدللہ صرف آپ بھی سٹوڈنٹ نہیں ہم بھی سٹوڈنٹ ہیں چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماں کی گوھر سے گوھر تک علم حاصل کرو یادہ زندگی بھر بندے کو سٹوڈنٹ ہی رہنا چاہیے اور آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ انہیں اس کا اعلان کرتی ہیں اور اس کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کے علم میں نولیج میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جب تک وہ سیکھنے کا مطمئنی ہوتا دیکھیں آپ دنیا کے لئے مفتی صاحب ہیں میرے لئے تو آپ میرے تاہر بھائی ہیں اور میں یہ بات بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہوں ویوئرز کے اگر میں ہر سال رمضان ٹرانسمیشن کر پاتی ہوں تو وہ صرف اس لئے کر پاتی ہوں تاہر بھائی جیسے سپورٹیو اور پیار کرنے والے بھائی جو گائیڈ کرتے ہیں کوئی غلط بات کہتی ہوں تو مجھے اس پر کریکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جگن فورنسلا کر لو اپنی جو گائیڈ کرتے ہیں تو پوائنٹ ہے ایسے ٹیچر سے سیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے بلکل ایسے اور پھر بہت پیارے بھائی بہت سوٹ پوکنی اور جنٹل پرسلیٹی مسکراتے مسکراتے ایسی ایسی باتیں ہمیں سمجھا جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اتنی بڑی بات سمجھا دی اللامہ حسن رضا باقر ہمارے ساتھ ہیں منہجل حسین السلام علیکم رمضان مبارک خیر مبارک آپ کوئی بہت مبارک ہو تمام ناظرین سامین کو اچھا اب مسکراتے ہوئے اور ہیپی چہرے کے ساتھ بات ایسی کرنے جا رہی ہوں جو بہت سے لوگوں کے لئے تکلیفتیں ہوتی ہیں یتیم اور یتیموں کے حق پہ ہم نے بات کرنی ہے لیکن پہلے یہ تو ایکسپلین کر دے ہمیں کوئی کہ یتیم کی ڈیفنیشن کیا ہے جی مفتی صلی اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم اور بنیادی بات ہے موصلی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز میں اور ٹرانسمیشنز میں ڈسکشنز میں یہ تو ہوتا ہے کہ یتیموں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے یا ان پر شفقت اور رحم کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن اس کی ڈیفنیشن کیا یہ لوگ اور اس کے اندر لوگوں کو بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ نابالغ بچہ وہ نابالغ بچہ سن بلوگت کو پہنچنے سے پہلے کی جو ایج ہے اس میں رہنے والا جو بچہ جس کے سر سے شفقت پدری کا سایہ اٹھ جائے اببو کا والد نہ رہے باپ کا انتقال ہو جائے وہ سایہ نہ رہے اس کو شریع طور پر یتیم کہا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ میں اورفن کا یوز کیا جاتا ہے ورلڈ اور اس میں اس کا اوپسی ڈیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں نہ ہو تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں سے یتیم ہے اس کی ماں تو زندہ ہے تو یہ والی بات کلیر کرنی ضروری تھی بلکہ میں اس کی کلیریفکیشن میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں ایک حدیث شریف بہت ایمان افروز نبی عرامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے روز قیامت روز معاشر جنت کا دروازہ میرے لئے کھلے گا اور میں اندر انٹر ہوں گا اس کے تو فرمایا میں اندر داخل ہوں گا فرس پرسن میں ہوں تو آگے سے خاتون آئے گی آپ سمجھ گی کتنی پیاری بات ہے نہیں لیکن وہ پورا واقعہ بتائے میں تو سمجھ گئے کیونکہ آپ نے مجھے پہلے بتایا میں کہہ رہا ہوں کتنی پیاری بات کتنی ایمان افروز بات ہے تو وہ خاتون آگے سے آئیں گی تو نبی عرامت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بھئی آپ کیا ہو اور کون ہو مجھ سے پہلے کیسے تو اس وقت وہ عرص کریں گی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عرص ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورس کے لیے بیٹھی رہی میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا سیکنڈ میریج میں نے نہیں کی صرف اس لیے اس لیے مجھے یہ مقام ملہ ہے تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو ماں ہو بھی تب بھی وہ یتیم ہے ایک اور غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جس کا باپ نہ اس کو یتیم کہا جاتا ہے اور جس کی ماں نہ اس کو مسکین کہا جاتا ہے ہاں یہ بہت سارے علاقوں میں باکستان میں تو یہ بھی ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی ماں نہ اس کو مسکین کی دیفنیشن اور ہے مسکین تو محتاج کو کہتے ہیں جو صاحب نساب نہ ہو ضرورت ماندو حاجت ماندو تو اس کے نیچے ہر قسم کا غریب آتا ہے اس کو مسکین کہتے ہیں تو یتیم یہ سمجھ لیجئے نابالک کو کہتے ہیں بالک ہو جائے تو پھر یتیم نہیں رہ گا لہذا یتیمی کے جتنے احکام ہیں وہ تب اس پر لاغو ہوں گے نافذ ہوں گے جب وہ نابالغی کے اوبارے ہیں اچھا محتاج صاحب آپ کو پتہ ہے میں بہت نلائق ہوں اس لئے میں بزید کلیریفیکیشن مانگوں گی نابالک پیوبٹی کو ہٹ کرنا یا ایک سرٹن ایج کو ہٹ کرنا ایک ہوتا ہے نا جس کو ہم انگریزی میں پیوبٹی کی ایج کہتے ہیں تو اس ایج تک بات ہو رہی ہے یا اٹھارہ سال سولہ کیونکہ مجھے تھوڑی کنفیوجن ہوتی ہے اصل تو بات یہ ہے کہ شریع طور پر بالغ بالغ کی تو وہی ہے نشانی علامات جو آپ شریعت میں بتائیں گے لیکن چونکہ وہ ہیڈن ہوتی ہے نا تو شریعت نے اوپر علامت رکھی ہے لہذا آپ کنسیڈر وہ ایج ہی ہوگی اب ہمارے فقہاں نے کہا کہ کوئی بھی علامت کسی کے سامنے نہ ہو تو آپ پتہ کرنا چاہیں کہ کون بچی کب بالغ ہو گئی بچہ کب بالغ ہو گیا تو پندرہ سال انہوں نے کہا بچی کی ہے جو اٹھارہ سال بچی کی ہے چلی پرفیکٹ ہو گیا تو جاندہ یہ ایج ہے تو اس سے پہلے پہلے اس پر آکام وہی نافذ ہوں گے اس کے ساتھ رویہ اس نے سلوک پیار محبت معاملات اس کا خیال اس سے پہلے اسی طرح رکھا جائے گا جس طرح ایک یتیم کا رکھا جائے گا دیفنیشن کلیر ہو گئی اب علامت صاحب آپ اس میں کیا آیت کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یتیم اگر عربی زبان کے اعتبار سے میں بات کروں تو لغوی اعتبار سے یتیم منفرد چیز کو کہتے ہیں جیسے درہ یتیمہ منفرد موتی کے لئے بولا جاتا ہے اسی طرح چونکہ جو بچہ بلوغز سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اسے تنہائی کا حساس ہوتا ہے تو اس تنہائی کے حساس کی وجہ سے اسے یتیم کہا جاتا ہے اور پھر دیکھئے ہمارا اسلام تو بہت وسیع دین ہے اگر کسی انسان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں اور کسی جانور کے سر سے ماں کا سایہ جاتا ہے کہ جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تنہائی کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جسے کچھ لوگ روڈ پہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں سرزنش کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہے تمہارا باپ نہیں ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ کمی محسوس نہ ہو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تم میری طرف اشارہ کرو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میرے والد ہیں اسی طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک فرمان مبارک ہے کہ جس میں آپ نے اسی تنہائی کو مدن نظر رکھتے ہوئے کہ وہ جو بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے کہ کوفہ کے وہ کوئی یتیم جنہیں کمی محسوس ہوتی تھی باپ کی آپ نے انہیں فرمایا اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو تم کہا کرو کہ علی میرے والد ہے یعنی در حقیقت وہی یتیم جو ایک انفرادیت یا ایک تنہائی کے معنی میں ہوتا ہے تو چونکہ باپ کا سایہ اٹھ جائے تو سب سے زیادہ انسان اس وقت محسوس کرتا ہے کہ وہ جو ایک سایہ میرے ساڑھ گیا کہ جس نے مجھے شیلٹر دینا اچھا بٹ اب میں ایک بڑا عجیب سا سوال پوچھوں گی لیکن پوچھنا ضروری ہے کیونکہ میری بہت سی بہنیں اس وقت سکرین پہ آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہیں تو پھر وہ بچہ کیا ہے جس کا باپ زندہ ہے لیکن اس نے اپنے بیوی اور بچوں سے مو پھیر لیا دیکھیں یہ آج کل انفورچنٹلی ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے کہ گھر کا جو مرد تھا اس نے کہیں اور شادی کر لیا بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا اور پھر مڑ کے پچوں کا سر پہ چھت تک کے پیسے نہیں پروائیڈ کیے تو وہ بچہ پھر کیا ہے اور اس کی پھر کیا بنتی ہے دیفنیشن کیونکہ دیکھیں باپ ہونے کے باوجود بھی باپ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں میں دیکھ ایک تو سوسائیٹی کے یتیم کی کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے خرچ صرف یتیم کے کرنا ہے ہر مستحق ہر موتاج ہر مجبور ہر جو تہی دست ہے تنگ دامن ہے اس پر آپ نے کیا کہتے ہیں خرچ کرنا ہے اس کے کام آنا ہے ہاتھ پٹانا یتیم ہو مسکین ہو فقیر ہو بیوہ ہو تو وہ بچہ جس کا باپ اس کی اس کی ماں کو بھی پوری فیملی کو چھوڑ کے چلا گیا اگر وہ بھی مستحق ہے تو اس کا بھی اسی طرح خیال کرنا ہے اس سے بڑھ کر خیال کرنا ہے جس طرح یتیم کا لیکن ہم اس کو یتیم نہیں کہیں گے یتیم نہیں کہیں گے کیونکہ باپ حیات ہے اور ہمارے باہی نے ایک جو بات کہی ہے میری ایک دفعہ کسی نے ملایا مجھے کسی ایک بچے سے اور کہا کہ اس کو آپ یتیم ہی سمجھیں نہیں نہیں ہوتی باہی سمجھنی ایک بڑی پیاری بات اس میں مجھے بات یاد آیتی لطیف اصل میں یہ ہے کہ جانوروں میں باپ متعین نہیں ہوتا ایسا ہی ہے بلکہ وہاں ماں تو نومنیٹ ہے ماں کا تو پتہ ہے باپ کا پتہ نہیں ہے تو یہ ڈیفرنس ہے انسانی سوسائٹی اور حیوانی سوسائٹی انسانی معاشرے میں اور حیوانی معاشرے میں حیوان میں اور جانوروں میں باپ کا پتہ نہیں ہوتا انسانوں میں انسانی معاشرہ وہ جو ہوتا ہے جس میں باپ رامینٹ اور باپ رامینٹ ہو تو وہ یتین آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دیئے مفتی صاحب بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان مرے بہار رمضان ویلکم بیک فرم بریک فیوز آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور ہمارے ساتھ مفتی طاہر تبصم ہیں علامہ حسن رضا پاکر ہیں اور ہمیں جوئن کیا ہے بریک کے بعد پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنلی ریکنائزڈ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک حافظ نور سلطان صدیقی السلام علیکم نور بھائی آپ کا تو نام ہی اتنا پیار ہے کیونکہ میری بیٹی کا بھی یہی نام ہے اور پھر میرے چھوٹے بھائی کا بھی یہی نام ہے تو اور آپ کے آنے سے نور ہی نور پھیل گیا اور آج ٹاوپک بھی ہمارا کچھ ایسا ہے مفتی صاحب تو اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں آڈینس کی طرف بڑھنا چاہوں گی کیونکہ جب ہم نے یتیم جب ہم نے یہ ورڈ ہی یوز کیا تو ساری آڈینس نے کہا کہ ہم نے بھی سوال پوچھنے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم انہی کو اڈریس کرنے دیں ڈریکٹلی آپ کو آڈینس کی طرف بڑھنے سے پہلے افکوس ان ینگ لوگوں کو بھی آپ سے ملانا ضروری ہے جو ہماری ٹیم کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے یہ جو آپ کریم اور میرون اینڈ وائٹ اینڈ میرون آؤٹفٹس میں پیارے پیارے بچے سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں بیا ہمارے ساتھ ہیں عویسہ and then we have with us عبداللہ and we have with us شاکر تو اس وقت ہم شاکر سے ریکویسٹ کریں گے کہ پہلا سوال کون پوچھنا چاہتا ہے ہمارے سکولر سے السلام علیکم والیکم اسلام جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بہن کا حق ہوتا ہے وہ بھائی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر بھائی نہ دے بہن کو حق اور چاچو نہ دے بتیجوں کو وہ بھائی کا حق ہوتا ہے چاچو کی طرف سے تو ان کی کیا سزا ہے بھائی بڑا ہی ویلیڈ قویسچن ہے آپ سے مفتی صاحب آپ یہ والا سوال کور کر لیں کہ اگر ایک خاتون بیوہ ہے اس کا بھائی اس کو حق نہیں دیتا وہ بھی زیادتی ان بچوں کے ساتھ خاتون کے ساتھ تو زیادتی ہے لیکن آگے سے اس نے اپنے بچوں کا ہی خیال کرنا تھا تو ماں کی سائٹ سے بھی زیادتی ہو رہی ہے ان کے تیموں کو حق نہیں مل رہا اس سائٹ سے چچے تائے فیملی میمبرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بھائی چلا گیا تو ہم ان کو کیوں دے ان کی سزا کیا ہے جو حق کھا جاتے ڈریکٹ دیکھئے ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک ان ایشیوز کو اڈریس کرتا ہے اور آکام ان کے حوالے سے نازل ہوئے جو سوسائٹی کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی اور اس معاشرے میں قبل عزیسلام کا جو دور تھا اس معاشرے میں سب سے بڑی خرابی یہی تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں آج بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے اگر آج بھی پائی جاتی ہے تو پھر زمانہ جاہلیت اور آج کے دور میں فرق نہیں رہے گا یعنی کیا کرتے تھے وہ یتیموں کا مال کھانے کے لیے ہیلے بہانے تراشا کرتے تھے جان بوجھ کے یا تو ان کی آگے شادی نہیں کرتے تھے یا یتیم بچیوں کو اپنے پاس خود کوئی رشتہ داروں میں سے ڈھونڈا اور شادی کر لی تاکہ وہ سارا مال جو ہے نا وہ ہڑپ کر سکیں اور نہ کوئی ان کو حق دینا پڑے گا نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا تو اس پس منظر میں آج ہماری ٹرانسویشن کا جو آغاز ہوا تو قرآنی آیات جن کی تلاوت کی گئی ان میں ان ڈیٹیل وہ آقام موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلمان ہو اگر تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو یتیموں کو ان کا مال دو اور تم جو ہے ان کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ اور تم ان کا اچھا مال خود رکھے تو ردی مال کے بدلے میں ایکسچینج مت کرو اور اگر یتیم بچی سے شادی کرنی ہے تو اس کو بیوی کے پورے رائٹس دو اگر نہیں دے سکتے تو پھر سوسائٹی کی دوسری عورتیں ان سے شادی کرو اور اگلی آخری بات جو آپ نے کہا کہ ان کی سزا کیا ہے تو پتہ ہے کیا قرآن پاک میں کہا کہ جو یتیموں کا مال ظلمن نہ حق طور پر کھاتے ہیں انما یأکلون فی بتونہم نارا کہا وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈال رہے ہیں آگ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور یہی مال روز معاشر اس کو سلاخیں بنا کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا جسموں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ مال تھا جو تم نے نہ حق طور پر کھایا تھا لہٰذا ہم نے اگر کلمہ پڑا ہے ہم مسلمان ہیں تو اب ہمیں تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف آنا چاہیے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن کے گلے کو پکڑ کے کہیں کہ سائن کر کاغذ کہ تُو نے مجھے دے دیا یا ماف کر دیا زبردستی کی مافی کونسی ہوتی ہے بھائی اپنی خوشی سے بہن کچھ کرنا چاہے وہ اور بات ہے لیکن ایک بات لوجیکل ہے کہ ایک عورت کے اگر آگے سے اپنے بچے ہیں اپنی فیملی ہے وہ کیوں اپنا حق نہیں لے گی اور ان بچیوں کو آویرنس دی جانی چاہیے ہار فورم سے کہ وہ ڈٹ جائے ان کا رائٹ ہے آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتی ہوں بچیوں کا سب سے بڑا فیر یہ ہوتا ہے کہ اببہ یا آپ گھر کے جو مرد ہیں وہ بات کرنی چھوڑ دیں گے ہمارا بھائی ہم سے بچھڑ جائے گا ہمارا بھائی ہم سے نراز ہو جائے گا اور وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں اور دل میں یہی خلش رہتی ہے اور وہ بھائی جس نے سب بیٹیوں کی طرح اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہی اس کا حق چھین رہا ہوتا ہے خیر یہ تو ایک اور علمی ہے بہت سے پرابلم ہے اچھا آپ نے جو بات کی اس سے ریلیٹڈ میرے خیال سے ہمارے پاس ایک اور بھی سوال ہے ہاں جی اسلام علیکم والیکم سلام میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک جس طرح یتیم بچے ہو گئے ہیں تو ان کے گھر میں ان کے چچا تھے جو انمیرٹ تھے تو ان کی جو بیوی ہیں تو ان کے ساتھ شادی کر دی تو اب ان کے جو بچے ہیں جو یتیم بچے ہیں اب وہ جو ہیں یہ یتیم کا جو حق ہوتا ہے اس سے وہ یعنی کہ ازاد ہو جائیں گے ہم لوگ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو تو ان کا والد مل گیا ہے تو سارے وہ فرائز ان کے ہی ہو جائیں گے ہمارا تو کچھ نہیں ہے انٹریسٹنگ قویسچن علامہ صاحب اب دیکھیں یہاں پر جیسے ان کا سوال تھا کہ مثلا ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے اور وہ شوہر کے بھائی سے کیونکہ اکثر ٹراملیز میں ایسے ہوتا ہے اب جو اس کی اولاد ہے اس کے بارے میں وہ جو ان کے باپ کا انتقال ہوا ہے اس کی وراست کے حق دار یہ بچے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم وراست شادی کی وجہ سے جو ہے اس کے بھائی کی طرف منتقل کر دیں پہلے جو مالی طور پر ان کا حق ہے ان بچوں کا وہ حق دیا جانا شاہیے اب دوسری بات آگئی ہے بس وقت یہ معاشرے میں علویہ ہوتا ہے کہ اب ولدیت کے خانے میں ماں نے کسی دوسرے سے شادی کر دی تو بچے کی ولدیت کے خانے میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا جو آصل حقیقی سلبی والد ہے اس کا نام لکھا جائے گا یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے مبارک ہے جو اپنے خطبہ حجت الویدہ کے موقع پر فرمایا تھا جملہ آپ نے تین افع فرمایا کہ اس پر اللہ کی لانت ہے کہ بچہ کسی کہو ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام لکھا جائے یہ بہت زیادہ معاشرے میں بس وقت لے پالک کی ولدیت کے خانے میں بھی نام تبدیل کر دیا جاتا اور بس وقت ایسے کیسز میں بھی کہ ماں نے کہیں اور شادی کر لی تو ولدیت کے خانے میں وہ پہلے باپ کا نام نہیں ہے دوسرے باپ کا نام اور یہاں پہ تیسری چیز میں یہ ارز کرنا چاہوں گا ہمیں کئی ایسی امہات المومنی نظر آتی ہیں کہ جن کے بچوں کی پروریشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور بعد میں ایسے ان کی شادیاں کی جیسے اپنی بیٹی کو بیہا جاتا ہے لہذا ہمیں ان کو آپ گارڈین بن سکتے ہیں اور اس لئے شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایسے جو یتیم نابالک بچے ہوتے ہیں ان کا ایک ولی مقرر کیا جاتا ہے یعنی جو شریعت اور پر ان کی سرپرستی کرے گا ان کے مالی فوائد نفع نقصام کو مد نظر رکھے گا اور جب وہ بلوغت کے عمر کو پہنچ جائیں گے پھر ان کا مال واپس لوٹ آیا جائے گا اور قرآن کہتا ہے اس پر بھی گواہ مقرر کر لو کہ ہم نے ان کی امانتیں انہی جیسے لی تھی ویسے ہی واپس لوٹ آ دے وقت بالکل ختم ہو گیا ہے سیگمنٹ کا اور کڑوڑوں باتیں ابھی باقی تھیں ہم آڈینز کو موقع دیں گے مزید اور سوال آگے جا کے پوچھنے کا میرے سامنے ایک اتنی ایکسپریسیو ینگ لیڈی بیٹھی ہوئی ہے جو اتنی ٹالنٹڈ ایکٹرس ہے کوئی ایکسپریسیو نہیں ہے دنیا کا جو ان کے چہرے پہ نہیں آسکتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پر فارم کرتے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار ہستے بھی ایک ہی طریقے سے ہیں اور ہوتے بھی ایک ہی طریقے سے شیز وان اف توز ویری فیو ینگ آرٹس جو اتنی ٹالنٹڈ ہے کہ اگر چار پروجیکس بھی ایک ٹائم آنر ہوں تو کسی بھی ایک پروجیکٹ میں دوسرے پروجیکٹ کی طرح نہیں لگ رہی ہوتی جو ہمارے آج کل بہت زیادہ دراما انڈسٹری میں ایشو آرہا ہے ایک بہت ہی بہترین ایک بہت ہی پیارا انسان اور حسین تو وہ ہے میں بات کر رہی ہوں اس یانگ لیڈی کی جو ٹو تھاؤزن انڈ سیونٹین میں میس ویٹ پاکستان بنی اور پھر ایسی ہماری انڈسٹری پہ چھا گئی کہ اب ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں بھی تھوڑی سی مارجل دے دو I'm talking about the very very talented the absolutely beautiful Kira Khan السلام علیکم السلام علیکم اسلام this was the most beautiful introduction that i've ever had thank you so much and coming from you it makes it super super special thank you so much but میری دان the thing is very simple as an artist when you get a chance to see other artists especially someone who is obviously a lot younger than me so the thing is that you are watching how much potential and aptitude when you see your junior tanakhwaan Nourbhai you think that this is very good kalaam kalaam pash karta isko abhi this is also this is also not a very common thing but you meet nice people so this is a very big compliment okay i want to tell you that because we are in ramzaan 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 and you see that the spiritual preparation was very on point is very on point and you know that we have been putting this segment to continue 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 نانو بھی اسی طرح مذہبی کیسے بھی سناتی تھی اور مجھے گیا تھا توٹ پوٹ کی کہانیاں جو بھی تھا ایک کمیونکیشن ہوتی تھی اب بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں بچے دو سال کا بچہ ایک ٹیپ یا کسی دیوائیز پر بیٹھا ہوئے محاملے بہت بدل گئے آپ کے بچپن میں جب رمضان اور مبارک کیامد ہوتی تھی تو آپ کا تو خیر بھی بچپن ہے نور بھائی لیکن خیر بارہ تو یہ ہے کہ کافی زیادہ دینی ماحول تھا اور اسی وجہ سے پھر قرآن پاک کی تیاری کرنی سب بھائیوں نے قرآن پاک سنانا تراوی میں تو میں تب یاد کرتا تھا اور ہر سال پھر پورا مکمل بھی کرتے تھے ماشاء اللہ تو میری والدہ اور میری سسٹر جو تھیں وہ بھی ہم کھانے پکانے کی تیاری میں زیادہ قرآن پاک زیادہ پڑتے تھے یعنی کہ انہوں نے کھانا بھی نورمل ہوتا تھا بالکل زیادہ نہیں تو قرآن پاک ان کی آپس میں مقابلے ہوتے تھے ہماری میری سسٹر کے کہ پہلے کون ختم کرے گا قرآن پاک تو تین دن میں یہ قرآن پاک ختم کر لیتی تھی ماشاء اللہ تو میں نے پھر والدہ صاحب کو بتایا کہ یہ اتنا زیادہ یہ پڑتی ہیں تو اس طرح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تین دن کا حکم بھی نہیں ہے پڑھنے کا کہ زیادہ سمجھ کے طرح پڑھیں یہ تیز پڑھتی ہیں اس طرح چلتا تھا اس طرح چلتا تھا اس طرح چلتا تھا اور اسی شوق سے پھر انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے انسان پھر ٹرانسلیشن پڑھتا ہے انڈسٹینڈ کرنے آپ جو بات کہہ رہی تھی کہ ہم بات کرنا دور ہو گئے اب تو ہم اصل قرآن پاک سے بھی دور ہو گئے اب تو ہمارے موبائل میں ہیں اب میں صبح بیٹھا تھا تو میں اسی میں پڑھا تھا اپنے موبائل میں ہی میں نے قرآن پاک کو لاؤ گا یہ تو ایک اچھی چیز ہے اب وہی والی چیز ہے آپ قرآن پاک یا دینی کہانی کوئی ایسی چیز بھی بچوں کو لگا کے دے سکتے ہیں عجیب وہ غریب اکراس بارڈر کے وہ چھوٹا بھیم تے وڈا بھیم تے بینگن جیا بھیم میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں میں نہیں کہا کہ وہ نہ دیکھیں اگر میں کہا کہ جو دکھانے والی چیزیں پہلے وہ تو دکھا دیں بلکل دیکھیں آپ تین دفعہ جو آپ نے خوراک لے ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا پہلے دیتے ہیں سنیکس آپ اپر سے دیتے ہیں سنیکس مین کورس نہیں ہوتا تو جو آپ کے مین کورس ہیں وہ تو صحیح بلکل 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 اور اب اس ستیج پہ رمضان و ببارک کیسے گزرتے ہیں کیونکہ آپ این ایکٹر اب شادی ہو گئی ہے اب بلکل 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 ہو چکا اب میں جو امی سے پوچھ رہا ہوتی ہوں وہ چٹنی کی ریسیپی بتا دے اور تیاری کر کے پہلے سے رکھی ہوتی ہے ابھی اپنے حسن کے ساتھ تو آنے سے پہلے سارے ساموسے پوکورے تو میاں بناتا کچھ میاں بناتے ہیں ساتھ ان کو کچھن میں کھڑا کرتے ہیں اتنی آدھے کام خود کرتے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ چلو یہ گزر گئی میں نے میاں الحمدلللہ ہم نے کھڑا ہے خود ہی کھائی کھا نہیں سکتا تھا کھڑا ہو جانا تک کھڑا کھڑا ہو اچھے ہیلپفل قسم کے میاں اگر ساموسے وغیرہ سب ریڈی کر کے میں نے رکھ دیا تو فرائے انہوں نے وہاں پہ خود ہی کرنا ہے میرے لئے بھی پلٹس بنا رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ مجھے ہرا کہ آج کل کریئر وائز کیا مسروفیت چل رہی ہے ہم اپنے ویورز کو بھی بتائیں کیونکہ آئی ہو اور اچھی سی بات اور مشورہ بھی پہلے تو مجھے یہ بتائیے پہلے کو یہ بگت ڈیوی ہر ہے اور اس کے لئے کر دیا تو جو کہ انشاءاللہ سال کے ان پر ان پر ان پر این پر وہ ایک انترنیش والدین الآن کے ان پر این پر اوپنے کا ان شاہلا کہ انشاءاللہ رہا ہے اور ٹوٹل فوکس کے ایک ٹاňگ پر ٹی ویش آئی ہو یک بھی ویشتے پوری میں بھی ایم تو کسی نشک ٹھ تاکڑا جیسے اب ایک چیز عیس سے کھڑی ایک چیز کر دید ان مطلب آپ سے پوچھتا ہے کہ کوئی ایڈوائیس دے یا کوئی پوزیٹیو بات کیونکہ جو بھی گیسٹ ہمارے پاس آرہا ہے بہارے رمضان میں میں نے ان سے یہ ضرور پوچھنا ہے کوئی پیاری بات کوئی پتے کی بات جو آپ ہمارے ویوئرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کوئی مشورہ تو وہ کیا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس رمضان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو جج کم کرے اگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پورا سال ایک بندہ ریلیجیس نہیں تھا اس نے رمضان میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی وہ فاسٹ کر رہا ہے تو بجائے کہ اس کو یہ کہنے کے کہ اچھا تم تو رمضان کے ہی مسلمان ہو اور تم تو بس ابھی کرو گے بعد میں کنٹیو نہیں کرو گے لیٹس انکاریچ پیپو لیٹس لائک اگر وہ شاید سال میں ایک دفع ہی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس بندے کو اس سے بھی نہ ہٹا دے اس سے کوئی غلط بات کر کے تو روزے میں بڑا مشکل ہوتا ہے تو بی نائس ان گھسا آرہ ہوتا ہے آپ کو یہ فاسٹنگ بٹ روزہ نامی اسی کا ہے سو ای فیلائک کہ روزہ نامی اسی کا ہے سو ای فیلائک کہ ہم نید مور کائننس این دورل اور اسی ہے کہ ہم نید مور کائننس این دورل ای اگری ویڈیو اور یہی تو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ایک دوسرے کا خیال ترے نور بھائی ای تنگ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایک ریٹ ریس میں پڑ گئے ہیں پیسہ کمانے یہ کرنے وہ کرنے ایسے کرنے ویسے کرنے اور جو بیسک نائس نس ہوتی تھی یا کائننس ہوتی تھی کہ پاس سے گزر ہے بچہ ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ یا کوئی بزرگ ہے ان سے پیار سے بات کر لیا کوئی اس قسم کی چیز یہ ساری چیزیں ہم ختم ہو گئی ہیں بلکل ایسے ہی ہے پہلے ہم کئی باہر نکلتے تھے تو کوئی بڑا کوئی بزرگ ہوتا تھا ہمارے علاقے کا تو کوئی ایسی کوئی ہم کا عرکت کر رہے ہوتے تھے تو کوئی چھوٹی سی بچپنیت کو ہم اسے ڈر جاتے تھے کہ یہ گھر بتانا دے یا ایسا کچھ کوئی تو وہ ہم رکھ جاتے تھے اور آج ایسا کچھ بھی رہی ہے ہمیں تو یہ بھی سمجھایا گیا تھا کہ بھئی ایک کسی کی راہ سے پتھر اٹھانا بھی ہم سواب کا کام ایک پوزیٹیف کام ہے صدقہ ہے بٹھ ہم اس چیز سے تو بہت ہی دور چلے گئے بلکل ایسی بات تو رمضان المبارک میں ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں برداشت سے برداشت نہیں ہے جو ابھی ہمارے اندر نہیں ہیں بلکل بھی ایک مرر کی بھی برداشت نہیں ہے اور ہمزان ہمیں سکھاتے ہی ہے یا تقوی اور برداشت کبھی کبھی چیزیں برداشت سے باہر بھی ہو جاتے ہیں نور بھائی وہ یہ بھی تو ہو جاتا ہے نا تیکھیں وہ یہ نا کہ سوسائیٹی سرکمسٹانسز یا ادھد کے حالات پیورز الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے کہ حالات ہر کسی کے اپ ان ڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اگر زندگی میں ہر چیز ایک ہی طرح سے تلتی چلتی جائے تو ہمیں کہاں کسی بھی چیز کی ویلیو آئی دلکل سو یہاں پہ نور بھائی آپ سے ریکویسٹ کریں گے بہار کے موسم میں پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت چہرے میرے سامنے ہیں افکوس ہماری لادلی ہرا تو ہمارے ساتھ ہی ہے ان کو تو ہم نے کہیں ہی جانے دے نا جانے دیں گے جانے دیں گے جانے دیں گے لیکن ہمیں اب جوئن کیا ہے ڈاکٹر زینب گوندل نے جو نیوٹریشنیسٹ ہے ڈائیٹیشن ہے اور فود ٹیکنالوجیسٹ ہے اسلام علیکم علیکم السلام آپ تو کھائے ٹرانسویشن کا حصہ ہیں بلکہ ڈری امپورٹنٹ حصہ تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں جو آج کے ہمارے ٹوپک سے ریلیٹڈ سوال آتھ ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ روزہ کس چیز سے کھولتے ہو روزہ پیار سے اور پیار کے علاوہ کچھ خوراک کچھ پانی کچھ چیز ای تنک کھجور سے سب کھولتے ہیں اگر کھجور آویلیبل نہ ہو تو نمک سے بڑھنا کھجور سے نمک یا کھجور سے تو کھجور اور انجیر بہارے رمزان بہارے رمزان ہے بہارے رمزان اور اب وقت ہوا جاتا ہے ذہانت کے امتحان کا اور ہمارے ساتھ چار بہت ہی بریلینٹ اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اب کتنے انٹیلیجنٹ ہے اور سپیشلی مذہب کے پوائنٹ رویو سے یہ ہم جانیں گے سیگمنٹ کے دوران تو سب سے پہلے میں ریکویس کروں گی ٹیم اے سے اسلام علیکم میرا نام مہر اکرم ہے اور میرا تعلق جونس ہے وہ اللہور سے ہے میرا نام مہرہ فاتیمہ ہے اور میں نیشنل یونیورسٹی اوپ موڈرل لینگوڈجز لہور کمپس میں بیس انگلیش کی طالبہ ہوں اور ناما لٹری سوسائیٹی کے بحاف پہ یہاں پریزنٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد عزار فاروق ہے اور میں بھی ناما لکے سوڈنٹو ایڈ سمیسٹر کا اور میرا بھی سی لہور سے طالب ہے میرا بھی صرف ایک ریکویسٹ ہے آپ دونوں ٹیم سے اور چاروں بچوں سے کہ بلند آواز میں جواب دینے پلیز بکوز آواز آپ لوگ کی تھوڑی دھیمی ہے مجھے مناسبت اور میں چاہتے ہیں کہ میں عزار جوڑا تونتے ہیں تو میں جاڑی دون مجھے مدرم دن رکھے ہیں جو مجھے مدر نظر رکھے ہیں وہ اس کے بعد مجھے مجھے مدرن رکھے ہیں دان ہے کیا ? ٹیار ہے؟ ٹیار ہے؟ ٹیار ہے؟ ٹیار ہے؟ ٹیار ہے؟ ٹیار ہے وہ سکر ہے وہاں بیچ میں سے آپ عواز نکلی ہے اب یہ سعی جواب دیں گے یہ بچے Okay, so آج ہم لوگ کسی ایک تیم کو دیں گے یہ توفہ سپارٹ سمارٹ فون کی جانب سے جیتنے والے خوش نسیب کو سپارک سمارٹ فون کی طرف سے ملے گا ایک توفہ which is the Neo 5 Plus it's an amazing phone اور یہ جیتنے کا موقع ملے گا کسی ایک تیم کو right, so that is what you are going to get and اس کے ساتھ ساتھ دو راؤنڈ ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ کی میں آپ کو ڈیٹیلز اسپلین کر دیتی ہوں پھر ہم دوسری راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے پہلے راؤنڈ کا نام ہے قرآن و سنت راؤنڈ اس کے اندر ہر ٹیم سے آٹھ آٹ سوال پوچھے جائیں گے کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے اور ہر صحیح جواب پہ آپ کو دس پوائنٹس ملیں گے ٹھیک ہو گیا سو ایک دوسرے کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے because that's already وہ کوئی نیگٹیو مارکنگ والا ایشو نہیں ہے بزراؤنڈ والا کوئی ایشو نہیں ہے سو تحمل سے جواب دیجئے گا سوال غور سے پورا سنیے گا اور پھر جواب دیجئے گا یہ سوال ہے اور جواب ہے سمپل نیکس راؤنڈ میں ہم ملٹیپل چوائس پہ جائیں گے وہ میں آپ کو تب ایکسپلین کروں گی but ہر صحیح جواب کا کئی دس پوائنٹس ہیں right کیوں کریں گے ٹی میں پہلا سوال آپ سے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بالکل صحیح good job پہلے پارے میں کس نبی کی توبہ کا واقعہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام بالکل صحیح نیکس قویسچن حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کی طرف سے نبی بن کے آئے تھے بنی اسرائیل بالکل صحیح good job اللہ تعالیٰ کے سفاتی نام النافع کا کیا مطلب ہے نفع عطا کرنے والا نفع دینے والا نفع کا مالک بالکل صحیح قرآن مجید کی تیسری صورت کا نام بتائیے صورت العمران آل عمران آل عمران تلفظ غلط تھا جو میرا بھی غلط ہو جاتا ہے صرف کیوں کہ حوز کا تلفظ غلط ہو جاتا ہے اس لئے میں معافی دے رہی لیکن اب میں آپ کو اتنا وان کر دوں غلط بولیں گے تو غلط جواب ہوگا اوکے تلفظ کا بھی خیال رکھنا ہے اگر ایک بندے سے نہیں صحیح بولا جا رہا ہے اس لئے دو لوگ ہے دوسرا بندہ اپنا آنس کر دے ٹھیک ہے بندہ اپنے آنس کر دے رہا ہے بلکل صحیح ہے آپ کا جواب ویل دن سور فاتح کی کل کتنی آیات ہیں ساتھ بلکل صحیح ویل دن ٹیم اے ٹھیک آؤٹو ٹھیک ٹیم بی سیاری کیسی ہے وہ تو جی جی ہو گئے ہیں جی جی نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینی ٹینشن مجھے لینے دیں میں ہوں آپ کے لئے ریڈی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی مکہ مکرمہ بلکل صحیح میری جان کوشش کرنا کے مائک میں جواب دو ٹھیک ہے بیٹی حضرت آمینہ کی کور مبارک کہاں ہے اب ہوا بلکل صحیح اب ہوا کے فقام کر دادا جان کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وسلم کی پرورش کس نے کی حضرت ابو طالب جو ان کے چاہ چاہ تھے بلکل صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر کس ملک کا کیا شام بلکل صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی سب سے چھوٹی صحبزادی کا نام کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بلکل صحیح بیٹا کن دو ہستیوں نے قابت اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکل صحیح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا وحشی نے بلکل صحیح لاس قویشن موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی بلکل صحیح حضرت بلال حبشی حضرت بلال حبشی حضرت بلال حبشی رضی اللہ بلکل صحیح well done and that concludes round one scoreboard بھی دیکھنے کی اس محکے بھی ضرورت نہیں پڑڑی کیونکہ دونوں end پہ check کریں مطلب پورے مارکس ہیں did you know the answers to the questions most of them آپ سے تو پوچھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے آپ تو ویسے انگسائیکلوپیڈیاں ہیں well done مجھے ویسے i'll be very honest مجھے آدھے سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے میں اسی لئے کہتی ہوں کہ آج بھی میں آئی ایم سٹوڈنٹ مجھے نہیں پتا اور وہی والی بات نا کہ جس طرح آپ کی امی بچپن میں آپ کے ساتھ اسلامی کہانیاں واقعات شیئر کرتی تھی تو آپ کی نولیج hence اور اب ہم راؤنڈ ٹو کی طرف بڑھیں گے راؤنڈ وان میں دونوں ٹیمز کا برابر کا سکور تھا تو بیسیکلی ہم واپس گراؤنڈ زیرو پہ آگئے اب پتا چلے گا کہ سیچویشن کہاں پہ کھڑی ہے لیکن ایک طرح سے یہ راؤنڈ ایزی ہے کیونکہ یہ ملٹیپل چوئس ہے یعنی کہ تین یا دو آپشنز آپ کو ہر سوال کے ساتھ دیے جائیں گے اس کے پورا سوال سننا ہے ہر صحیح جواب پہ آپ کو بیس نمبر ملیں گے یعنی کہ آپ گین کر سکتے ہیں کتنے پوائنٹ اگر آٹھ سوال پوچھوں گی تو ون سکسٹی ون سکسٹی لیکن اگر یہ غلط ہو گیا جواب تو آپ ون سکسٹی سے ون فورٹی پہ آ جائیں گے اور ایکچولی تو مقابلے والا راؤنڈ اب یہ ہے کیونکہ لازت والے میں تو آپ نے ایون آؤٹ کر دیا دونوں نے رائٹ ٹیمز نے so are you ready yes any questions related to the round no instead of option بول ستے ہیں کہ پورا نام بھی لینا ضروری میں آپ کے ساتھ تینوں options شیئر کروں گی ٹھیک ہے آپ مجھے جو right option ہوگا وہ repeat کریں گے اگر آپ سے نہیں repeat کیا جا رہا یا کوئی confusion ہو رہی ہے تو بے شک آپ کہہ سکتے ہیں option A, B یا C ٹھیک ہے second option, third option right okay ready okay so team A آپ سے پہلا سوال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی کا نام بتائیے حضرت حلیمہ سادیہ حضرت شفا حضرت ام ایمن option A, حضرت حلیمہ سادیہ بالکل صحیح well done team A question number two حضرت ابو بکر صدی کی کونسی صحبزادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاہ میں تھی حضرت عائشہ یا حضرت پاس option A, حضرت عائشہ رضی طالعہ نحا بالکل صحیح next question فاروق کس کا لقب ہے حضرت عمر حضرت بلال یا حضرت مقدار option A, حضرت عمر بالکل well done, right answer کس خلیفہ راشد کے دور میں اسلامی ریاست میں بہت ترقی ہوئی حضرت عمر حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان option A, حضرت عمر بالکل صحیح کہتے ہیں کہ لوگ زکاة دینے کے لیے نکلتے تھے باہر اور زکاة دینے کے لیے کوئی ملتا ہی نہیں تھا کیونکہ حالات ماشاءاللہ سے اس وقت اتنے اچھے ہو گئے اور ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پاکستان کو اس لیول پر ایک دن انشاءاللہ پہنچائیں اور یہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے اگلی جنریشن میں so مولا علی کو کوئی ایک لقب بتا دے حیدر حضرت اللہ پاتے خیبر یا یہ سب یہ سب بیلکل صحیح ایسی یہ ٹرک پویسشن تھا آپ ایک بھی کہہ دیں تو باقی سارے بھی اپلائی کرتے تھے کیونکہ ہم نے ایک کہا تھا اسلام کی پہلی مردم شماری کس نے کرائی حضرت عمر نے حارون رشید نے یا امام غزالی نے اوکھا سوال آگیا نا حضرت عمر حارون رشید یا امام غزالی حضرت عمر بیلکل صحیح اس وقت واحد اسلامی ملک جو ایٹمی ٹاکت ہے اس کا نام بتائے پاکستان ایران یا ملیشیا پاکستان بیلکل صحیح اور آخری سوال پھر ایٹ میں سے ایٹ ہو جائیں گے اتنے خوش نہ انہوں نے بھی ایٹ میں سے ایٹ کر دیا ٹائی بریکر میں جانا پڑے گا صفا اور مروا کی صحیح کس کی یاد دلاتی ہے حضرت حاجرہ کی حضرت اسماعیل کی یا پھر دونوں کی دونوں کی بیلکل صحیح بیل دان ٹیم اے یہ وہ بچے ہیں جن کے سو میں سے سو نمبر دونوں راؤنڈ میں آئے ہیں ٹیم بی تیار ہو آپ نرویس لگ رہے ہیں آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا تیار ہو تیار ہے ایٹ آٹو ایٹ ہوگا ہے ساپ دیکھتے ہیں خائبر کا قلعہ کس نے فتح کیا حضرت علی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یا حضرت زید حضرت علی نے بیلکل صحیح رائٹ آنسر کون سے نبی لوہے سے زیرہ بناتے تھے حضرت موسیٰ حضرت اود یا حضرت داود حضرت داود بیلکل صحیح بیل دن بھئی اچنے بریلینٹ بچے بلال یہ ہیں شو تو ان کو ہینڈل کرنا چاہیے میں ہمیں شور مچانے کے لیے آجاتی ہوں اچھا نیکس قویسچن حضرت بلال کا تعلق کس کبیلے سے تھا حبشا بنی اسرائیل یا بنو امیہ حبشا بیلکل صحیح منافقین نے کونسی مسجد بنائی مسجد زرار مسجد کوبا یا کوئی بھی نہیں مسجد زرار بیلکل صحیح بیلکل صحیح کون لے کے جائے گا سپارکس کا نیو پائی پلس سوال یہ اٹھتا ہے اوکے کس کے اساں نے جادی گروں کو شکست دی ٹھیک ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یا حضرت نو حضرت موسیٰ بیلکل صحیح ویل ڈان بیٹا کس نبی نے کشتی اجاد کی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یا حضرت نو حضرت نو بیلکل صحیح نواز آکھ کون سے نبی بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے حضرت آدم حضرت عیسیٰ یا حضرت نو حضرت آدم بیلکل صحیح کون سے نبی بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم یا حضرت نو حضرت عیسیٰ بیلکل صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہن کیا ہوگا ایٹ آڈ او ایٹ ایٹ آڈ او ایٹ اب ہم کیا کریں گے سوچنا ہم نے یہ ایک اور سوال ہوگا ایک سوال پوچھوں گے جو پہلے اس کا جواب دے گا وہ وینر ہوگا قرآن مجید میں ایک سورت ہے المائدہ مجھے المائدہ کا مطلب بتا دے کوئی جس نے پہلے جواب دے دیا وہ جیت جائے گا سوچ ہم نے بہار رمزان میرے مالک تیرے کرم یہ تیرے ہی سوران بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان علمائدہ کا مطلب کیا ہے نہیں پتا کسی کو بھی اس کا جواب پہلے دے دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس کا مطلب ہے دستر خان دستر خان that is the right answer okay next question خلافتے راشتہ کی کل مدت کتنی تھی ان ایکیس ساتھ آپ ٹرائے کرنا چاہیں گے پورٹی ایرس آپ دونوں اتنے کیوٹ ہیں ٹیمز کیا ایک نے ایک دیا دوسرے نے دوسری دیا صحیح جواب تھا تیس جواب تھا تیس ایک بیس پہ آئے ایک چالیس پہ آئے بیج میں آگئے ہم تیس پہ ورچہ میں آئے بھی بھی جواب تھا تو موپایل آدھ کاٹ کے دے دنگی یا دبا آپ کو دے دونگی اور چارجر اور آپ یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں ٹریک ہے بیٹا آپ فیصلہ کرنا مل جیم بیلکل صحیح جواب اتنا ٹائم بیٹا اگر آپ کی آواز آئے گی مجھے بتا سلے گا نا مینے کتنی دفعہ کھائے کہ مائک کی اندر بلند آواز میں جواب دینا ہے اے نے پہلے جواب دیا بیٹے اگر میں یہاں کڑے ہو کے بولوں گی اور مائک میرا یہ ہے تو نہ آوڈینس کو آواز آئے گی نہ ہی کسی اور کو آئے گی میں آپ کو بڑی دفعہ بات کھئی ہے کہ مائک کے اندر جواب دینا ہے میں نے آپ کا مائک بھی اٹھرست کیا تھا اسی لئے میں نے کہا تھا نا جو پہلے بولے گا کانگرچولیشنز ٹی میں ویل ڈان یو آر وننگ ٹیم پیورلی بائی ڈیفولٹ بٹ یو آر وننگ ٹیم کانگرچولیشنز سپارکز کی طرف سے آپ کو نیو پلاس موبائل ملے گا کانگرچولیشنز اور دونوں ٹیمز کے ساتھ کرشی جامیشیری کے گفٹ ہیمپ پر جائیں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان میں ہر افطار میں ہم چٹ پٹے اور مزیدار کھانے کھاتے ہیں اور ان سنیکس کے ساتھ جامیشیری بڑھا دیتا ہے افطار کا مزا آپ بھی اپنے گھر میں کرشی جامیشیری لے کے آئیں اور اپنی افطار کو ایکسٹرا ایکسائٹنگ بنائیں آج ہم بنا کر آ رہے ہیں صرف مجھے منیو بتا جی منیو میں آج ہم بنا رہے ہیں چکن دم کیمہ بنا رہے ہیں اور ساتھ مکھنڈی حلوہ بن رہے ہیں اور ساتھ ایک رمضان سپیشل رنگ بن رہے ہیں امیزنگ اور ہم کچن میں use کریں گے کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ساٹھ سال سے اپنے مزیدار مومنٹس جو ہیں ہمارے ان کا حصہ بن رہا ہے اور اگر یہ بہانہ پکا ہو کہ ہنڈرڈ پسنٹ مطبع اگر یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ ہنڈرڈ پسنٹ پیور انگریڈینٹس کے ساتھ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی تیار کیا جاتا ہے تو پھر کتنی امیزنگ بلکل کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہمارے سپونسر ہیں اور اس میں بایدو بے شامل ہے وائٹمین اے اینڈ ڈی تری اس پہ ہم آگے بات کریں گے ایڈ سم پوائنٹ آپ اپنا کام شروع کر دیں بھائی کچن میں مزے مزے کی چیزیں فرائی ہو رہی ہیں سبروسو کی بہت ہی نذیذ اور مزے کی آج چکن پوپرز بنا رہے ہیں چکن پوپرز چکن پوپرز جو ہر کسی کے فیوریٹ ہے اچھا ایک بات بتاؤ اگر میں بات کروں فرائیڈ چیزوں میں تو دیو انجوئی چکن پوپرز یہی ہی ہی ہوتا ہے میری ٹوڈو لسٹ میں سب سے پہلے یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے سبروسو کا اتنا مزے کا ہر چیز اتنی مزے کی ہے چاہے آپ چکن کچوریاں لے لیں اب اکثر ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم مارکٹ سے جا کے لیں گے تب یہ اتنا خراب ہو جائے باقی کے روزے جو ہے نا بہتنا نہ رہا پائے کوئیشو ہو جائے خراب ہو جائے سو کرسپی چکن پوپرز ابھی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت ہی جگہوں سے مل تو جاتی ہے رینی میٹ لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کس 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 کا ہے اور اس کے اندر کیا ہے سو سبروسو کے پروڈکٹ سارے ہی بہت امیزنگ ہے اور چاہے آپ پکوڑوں کی بات کریں چیدن پکوڑاز بھی ہیں چاہے آپ سموسو کی بات کریں کسی بھی چیز کے اینی تینگ کہ آپ سموسو کی بات کریں کسی بھی چیز کے سبروسو میں اور گھر پر دلیور بھی کرتے ہیں بلکل صحیح ہم نے جب فرائی کیا تو اس کو رکھا کس کے اوپر زوب کے اوپر کیوں کیونکہ یہ ایک ایسی امیزنگ برینڈ ہے جس کی ابزوربنسی بہت سے آتا ہے جب آپ نے کوئی چیز فرائی کی اور اس پر رکھی تو آبی سے زیادہ مطلب جو اوئل ہوتا ہے وہ ابزورب کر لیتا ہے اگر کئی چیز کو اسپل کر جائے اس کو بھی اگر وائپ ڈاؤن کریں ابزورب کے ساتھ تو وہ جک سرفیس پر کل نیٹ بکل میں رمزان کے لیے ان کا سب سے بڑا پیک لے کر آئی ہوں گھر کے لیے جس کیونکہ فرائی اور ان چیزوں میں ہی استعمال ہوگا تو بلکل تو آپ پتائیہ بنا کے رہی ہے میڈم کی شادی ہوئی ہے تو وہ بناتی ہے بڑی چیزیں یہ ان کا دعوی ہے نہیں ہم معنیتے ہیں کہ سچا ہے تو آج آپ کیا بنایا ہے آج ہم نے بنا رہے ہیں آج ہم چکن دم پر ہم نے کیمہ بنایا ہے اور اس کو کشمیر کو گوئی میں میں کوئی کراسی بھی آپ کو بریف کر دیتی ہوں آئیل میں ہم نے انین ساتھ کر لیا تھا جنگر والک پیسٹ ایڈ کیا تھا پھر ہم نے اس میں سیزنگ ایڈ کر کے ٹوماتوز اور جو گرین چلیس ہے چاپڈ وہ ایڈ کر دیتی تھوڑی سی وہ تینڈر ہوگی ہم نے اس میں چکن چکن کا کیمہ ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو الکا سا آپ سموک دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں وہ ہم نے اس کو دے لیا ہے اور یہ ہمارا آئیل میں آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی ابھی آپ یہ اس میں اگر دونوں میں پور کر دیں ایک میں ہم دالیں گے گرین اچھا بائدوئے کارشی کا شربتے لائچی is one of my فیورٹes ایلاف کارشی رامی شیری وہ تو سب کئی فیورٹ ہے لیکن پلیز ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنو کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک یہ نہیں ٹرائے کیا میں بھی ہمی لوگوں بھی بھی آپ کو چکھا نہیں سکتی لیکن مجھے آپ کا وعدہ چاہیے کہ آپ یہ ٹرائے کی میں ضرور کریں ہم نے جامی شریع کا ڈرینگ بنایا ہے آپ نے دیکھی کا دودھ ہے اور اس میں ہم نے ڈیفرنٹ کلرز کی جیلیز لے لی ہے ساگو دانا اور تکھم لنگا تو یہ جسٹ ہم نے اس کے اندر ڈال کی اور اس کو ہم لوگوں نے ڈال کی کی جیلیز کی جیلیز بہت تیمٹنگ لگے گا بچ بہت آپ کی کونسی چھتی نہیں یہ آجائے یہ مجھے لگ رہے کہ ہم سے شاید کام کروائے گی تو ہم دور دور رہتے ہیں رمضان بہار رمضان کھانے کی بات نہ ہو اور کھانے کی پریزنٹیشن نہ ہو تو بہت مشکل ہو جائے گا پڑے گلا کیا کہ آپ نے کل میری ڈیشیز کھانے کی کھانے کی دکھا دیشیں کھانے کی آپ تو ایسے کہیں کہ ہم رشتہ دیکھنے کے آئے ہیں آپ کو پتے ہیں تاری کے بات صرف یہ ہی خیال ہے آپ کو پتے ہیں آپ کو پتے ہیں کھول کے بتائیں کیا یہ کھانے کی دم کا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی بلکل سمپل سیمپل 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 روزہ لگ رہا تھا اب یہ روزہ لگ رہا ہے میں جانے کی کہ ہم ریڈی کریں اور یہ مکھنڈی حلوہ یہ مکھنڈی حلوہ مکھنڈی حلوہ مطلب سوژی حلوہ مگر یہ مختلف مختلف سوژی بھون لیتے ہیں اور بھون کے پھر اس کو ہم ملک میں بنایے سوژی سوژی تو سوژی کی کھیر ہوئی بھائی لئی نا اس کو ہم نے تب تک جب تک کھر کھر کچھ لوگ شیرہ دال دیتے ہیں شیرہ بنا کے بنا لیے وہ بھی ایک میتھو سکتا ہے نہیں تو آپ ڈیلیٹ بھی شوگر ریڈ کر سکتے ہیں نٹس میں نے سارے فرائی کر لیے تھے اور پھر پھر ڈال دیئے تو یہ اس حلوہ سے بہت ڈیفرین ہے جو ایک تردیشنل حلوہ بھائی کچھ راکھ دو سکتا ہے اگر اگر بڑھے یہ جو ہماری ڈرنک ہے یہ آپ کو بتائیے اس میں دیکھے گا تین طرح کی جیلز ڈالی ہیں اور تکھ میں لنگا آپ کو بتائے اس کے نوٹریشن پوائنٹ سے آپ کو زینہ بہتر ترکی سے گایڈ کریں گی وہ ایڈ کیا ہے ساگو دانہ بایل کر لیا تھا پانی میں وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور جو بھی شگر سے آپ کو کوئی بھی پسند ہے وہ ایڈ کیا کرچی کا جامیشری ڈالیں گے یا کرچی کھرچی کھرچی ڈالیں گے ہم نے دونوں اس کے اندر ایڈ کیا کیونکہ دونوں سے ایک ارومہ بہت اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بہت اچھا پاکی ہمارے سبروسو کی چکن کچوریاں ہیں چکن کچوریاں اچھا مزن بڑھانا بھی نہیں ہے ایک بیلنس میں رہنے تو پھر کیا کریں پہلے یہ کہوں گی کہ آپ جب 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 آپ پلیٹ پہ دسترخان پہ میں نے آج تک کبھی بھی کسی چیز کو بلکل بند نہیں کیا کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہ کہ یہ بلکل بیٹ کام کھرنا تھا تو نے ہاری بھی نہیں روکی کہتی کھا لو سب کھائیں لیکن تھوڑا کھائیں اب یہ آپ لینا چاہرے ہیں جیسے بڑا ہی حب سورا بیدر بیدر رایتا رایتا سو آپ مطلب کچپ اور چیزوں کی طرف بھی جا ستے ہیں بیدر رایتا دہی جیسے جیسے دہی ضرور استعمال کرے رمضان بلکل دہی آپ کی جو باڈی میں گرمی ہو رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور آپ کی میدے کو تھنڈا کرتی ہے اس میں ہلپ کرتی ہے اب اپنے ایک چمچ حلوہ لے لیا ہے اس میں نٹس آگئے ڈرائیف روز آگئے تو آپ نے ایک اچھی ھلڈی چیز سوکے ان کی مجھے سب سے اچھی چیز لگتی کہ ان کے پوشن کنٹرولد پوشن کنٹرولد کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی کچوری جب آپ مارکیت سے لے آتی وہ کھاں کھا ہی جاتی آدھی پھینکی جاتی اور شیئر کر کھاتا کوئی نہیں ہے بہتر اور یہ بہت ہی مزے کی اور ساہب 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 ایسے ہی ہے اور بائی دوئے آپ اسی کو بیک بھی سکتے ہیں اگر آپ نے فرائی نہیں کرنا آپ اس کو بلکہ بلکہ اویل بھی لگانے کی ضرورت آپ بریہیٹ کرے اوون کو 210 دیگری سنتیگری پہ اور اس کو فروزن پرودک کو ہی آپ بیک کلیے رکھیں بارہ منٹ نہیں بارہ منٹ پہ بارہ بارہ بیلکل اور وہ بیگ سکتے ہیں وقت آپ بھی بارے بیگ 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 ایسے بیگ 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 روزیں پہ افتار بیگ 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 تک بیگ بیگ بی یہی چیزیں بہتیاریشن لگی ہیں میرا دل ساتھا ہے کہ آپ کھلانے کا بہتیاری رمضان نہیں ہوتا تو کون سے اس قسم کی چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہے کھانے کی سمجھیں ریکن آپ یہ رکھیں رمضان کا نام سنتے ہی نا ایک لگتا ہے کہ دستر خان زبر لڑکیو رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ لاہور اور اسلام آباد کے ادھگی تحلقوں میں اب وقت ہو گیا ہے افتار کا افتار کا ہم ایسا کریں گے یہ آزان سنیں کہ میں افتاری کروں گے آپ افتاری کر لیے گا بہنگ لوہوری لیکن دونٹ باری فور ریسٹ پاکستان جہاں بھی روزہ نہیں کھولا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیں گے ٹرانسیشن کو کنٹینیو کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دونوں کی آج بات کرنا چاہوں گے ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ انجیر کا استعمال لوگ پھر بھی زیادہ کرتے ہیں بلکل باقی سال میں اتنا زیادہ اس کا یوز نہیں ہوتا بہت رمضان و مبارک میں اور ہاں سردیوں میں جب ڈرائی فروٹ سیزن میں آتا ہے تب انجیر کا استعمال کیا جاتا ہے بہت ہم بڑے میٹھوں میں بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں رمضان میں تو آج خجور اور انجیر سریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گے سب سے پہلے خجور اگر خجور کی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو خجور کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنے اتنے گھنٹوں کا فاس بریک کیا ہے روزہ افتار کیا ہے آپ کی جتنی سارے دن کی انرجی لو ہوئی بھی تھی وہ ایک دم سے اس کو ایک بوسٹ دے دے گی اور جتنی آپ کو ویکنس ہوئی بھی تھی وہ ساری کی ساری کو کور اپ کر دیتی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ خجور سے کوشش کریں کہ افتار کریں اب اگر خجور کے بینیفٹس باقی کی بات کریں سب سے پہلے تو جیسے لڑکیاں ہم بہت سارے آپ سے ڈاؤن سے گوزر رہے ہوتے ہیں جس میں کبھی سردرد ہو رہے ہیں کبھی کمزوری فیل کر رہے ہیں کبھی باڈی میں شیورنگ ہو رہی ہے تو یہ اس سب کا ایک سمجھے ایک چھوٹا سا ٹکی پاک جو ہے وہ solution ہے جس کے اندر وائٹیمن سی بھی ہے جس کے اندر آئیرن بھی ہے جس کے اندر آپ کے مگنیشیم کی بھی بہت اچھے کانٹینٹ موجود ہیں اگر آپ کا ہیئر فال پرابلم ہے آپ کے بال گرے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ خجور کا استعمال ریگولر کرتے ہو تو آپ اپنے ہیئر فال کو بہت ایزیلی روک سکتے ہو سپیشلی آفٹر پریگننسی بہت ساری عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بال اتر جاتے ہیں اگر وہ خجور کا انٹیک پروپر رکھے وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو بال گر کے آپ کو نہیں پتا ہے ان کیزوں کے بارے میں یا آپ کو کسی دن آگے جا کے پتا جائے ایسا کوئی کنیکشن نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کمزوری دن پر دن ہوتی ہے ساتھی بچہ بولنا شروع کر چکا ہوتا ہے تو وہ دونوں کو ریلیٹ ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کا ہر فال ہوتا ہے لے سوچا کیا نکلا کیا تو یہ جنریشن خجور نہیں کھاتی نہیں کھاتی ہے کھاتی ہے میں بتاتی ہوں اگر مجھے کوئی کہے میری اممہ نے خجور اور کھاتی ہے وہ نے میری سائی ٹیبل پر کس میں دے کہ تم نے صبح اٹھ کے گرم پانی پی کے یہ کھانا ہے میری سناک جو سیٹ پر میں لے کے جاتی ہوں اس میں وہ خجور اور وہ ہوتی ہیں اکثر ہمارے سیٹ پر ایک 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 ان کو ڈائیبیٹیز کا پرابلم تھا تو ہی وانتد سم شگر انسلین چاہیے چاہیے تھی تو ان کو شگر کی کوئی چیز چیز چاہیے تھی ہوتی کر دے کیا تو یہ استعمال عام کے ڈندے سے ہم خجور کا استعمال کریں تو میں بہت اب وہی کہہ رہیوں آپ کی جنریشن آپ دے اسی جنریشن کی ہیں لیکن کیونکہ ہر چیز اتنی فاسٹ ہو گئی ہے تو خجور ایکچلی فاسٹ فود کی ہی بام ہے اگر دیکھو تو بلکل اور جسرہ آپ تو اتنی کنوینینس ہو گئے کہ خجور بیچ میں سے سلائس کر کے اس میں وہ نکال دیتے ہیں لوگ لیج اور اس میں بادام ڈال دیتے ہیں تو وہ اپنے کھا لیا ایک پاور پیکٹ آپ نے ٹکی پیک ٹائپ کیا لیا اس کے لئے کریم بھی لگائیں تو میں تو کریم لگا کے بھی رکھتی ہوں تو وہ ایک ڈیزر ٹائپ بن جا وہ تو اس تاری میں ہم لوگ اکسر گھر میں کرتے ہیں ہاں میں نے یہ نہیں چیز نہیں چیز کیا ہاں تو بادام کو آپ نے رات کو بھگو دیا ویسے تو آپ وہ بھی ڈال ستے ہیں جو اسی طرح ہوتا ہے با اگر رات کو بھگو دے تو اس کا چھلکا آپ نے سبا اتار دیا خجور کو سلائس کیا بیچ میں سے آپ نے وہ گھٹلی نکالی وہ ڈالا کریم سے کالری کانٹٹ بڑھ جاتا ہے لیکن مزہ بھی آتا ہے لیکنہنی وہ آپ سے شوید سنگل پستی سے بچے ہوتا تو آپ کر ستے ہیں but the fact is it's a very good way of getting kids to eat it also it's almost like a little chocolate with a little bit of cream on top بلکل آپ اس کو دیکھ کر سکتے ہیں بلاونی سے بہتر ہیں بلکل آپ اس کو دیکھ کر سکتے ہیں جس میں بہت سارا جیسے ہماری مغنیشم کام ہو چکا ہوتا ہے تو دیکھ چوکلے آپ کا مو بھی بوست کرتے ہیں تو جب وہ آپ کی مل جاتی ایک مجھوڑ کے ساتھ تو وہ ایک بہت اچھا بوسٹر ہو جاتا ہے انرژی کے لئے یعنی کے خجور سلائس کیا اس کی گھٹلی نکالی آپ کو مزا ہی ہے آپ نے بادام ڈالا پھر آپ نے اس کو پکڑا بن کیا اور اس کو دپ کیا دیکھا 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 اور اس کو دیکھا 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 ٹرائے کرنا پھر بتانا بھی ہے ٹرائے کریں بتاؤں گی کتنا اس کا مزا ہے گا اور وہ کتنا ایک اچھی چیز آپ کے لئے ہو جائے گی ایک پاور پاک پورا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ سا جن لوگوں کو نائٹ ویجن میں پرابلم آ رہا ہوتا ہے اکثر ہم رات کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے لئے بھی یہ بہت اچھے سے کام کرتا ہے جن لوگوں کی خون میں یعنی ریڈ بلڈ سیل کی جو کمی انہا شروع ہو جاتی ہے اس کو بہت اچھا بوسٹ کرتا ہے آسم خجور کے فائدے سمجھا گئے پکی بات ہے چلو جی ہم ان کو فری کر دیتے میں جاتے دیکھیں آپ نے ہمیں پہلے بتائی ایک پتے کی بات آپ نے مشورہ دیا تو ہم نے بھی اپنی ایک اڈیشن کر دی ہمیں کیا پتا تھا کہ امی پہلے سے جیت جائیں گی کیا امی پہلے سے جیت جائیں گی کیا امی پہلے سے جیت جائیں گی بلکل رب بلیسیو خوش رہو آباد رہو سلامت رہو اور رمضان و مبارک میں بلکہ پورا سال ہمیں دواؤ میں ضروری آتی بلکل بلکل آپ ہمیشہ تیمیری باغ میں ہیں اور تینکیو سو مچ پہ بیئی پارٹ آف بہار رمضان اور آن ٹی وی ہماری سپیشل جو ایک ٹرانسمیشن ہے اس کا پیسہ بنے اور اب ہم بریک کی طرف جائیں گے آپ چلی جائیں گی میڈم آپ رہیں گی انجیر کی ابھی بھی بات کرنی ہے جو ایک امیزنگ امیزنگ فروٹ ہے جس کو انگریزی میں فگ کہتے ہیں بلکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لهذا وما کنا لنحت دیا لولا ان حدان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علی یا رب العالمین اے بارِ الٰہ اے پروردگارِ عالم تیرا کروڑ ہاں کروڑ شکر ہے کہ تُو نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم تیری رضا کے لئے کاوش کر سکے آج یہ دوسرا روزہ ہمیں بخیر و آفیت اور صحت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی رب العالمین اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں اس کی روحانیت سے فیضیاب ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرما یا رب العالمین اس عبادت کے دوران اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو کوئی لغزش ہو گئی ہو پروردگار تو اپنے کریم ہونے کے صدقے ہم سے درگزر فرما اور ہم سے معاخضہ نہ فرمانا یا رب العالمین پروردگارِ عالم رحم و کرم کی انتہا کا مہینہ ہے پروردگار تیری رحمت جوش مار رہی ہے پروردگارِ عالم آج کے روز اور اس پورے مہینے اور یا رب العالمین ہمیشہ امتِ مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمانا یا رب العالمین جہاں جہاں پر مسلمان تکلیف میں ہیں اہلیانِ اسلام تکلیف میں ہیں ظلم و بربریت کا شکار ہیں خصوص بالخصوص یا رب العالمین اہلیانِ فلسطین پر مسلمانانِ غذا پر اپنا خصوصی فضل فرما یا رب العالمین پروردگارِ عالم وہ تکلیف زدہ کلمہ گو یا رب العالمین تیرے ماننے والے تجھ سے محبت کرنے والے پروردگار کسی موجزے کے منتظر ہیں رب العالمین ان کی تکلیفوں کو کم فرما دے ان کی تائید و نسرت فرما اور ان کے حق میں تمام مسلم ممالک کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اہلیانِ کشمیر پر اپنا فضل فرما یا پروردگارِ عالم اہلیانِ پاکستان پر اپنا خصوصی قضل فرما یا رب العالمین پاکستان کو دوام اور استحکام عطا فرما اور رب العالمین ملک پاکستان کو تمام ترسازشوں سے محفوظ و معمون فرما اور یا رب العالمین ہمارے محافظانِ پاکستان ہماری افواجِ پاکستان کا محافظ بن جا یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین پروردگارِ عالم مالک و مولا ملک پاکستان جن مسائل کا شکار ہے جن پریشانیوں کا شکار ہے رب العالمین اس میں ان کی تائید فرما ان کی نسرت فرما یا رب العالمین ہمارے غرابا ملک پاکستان میں پروردگارِ عالم جو مہنگائی کا توفان ہے اور اس چکی میں جو مسلمان جو غرابہ پس رہے ہیں جو اہلیان پاکستان پس رہے ہیں رب العالمین ان تمام پر اپنا فضل فرمانا پروردگار کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کھانے کے لیے روٹی کے محتاج ہیں کتنے ہی لوگ ہیں پروردگار عالم کے جن کے ہاں دسترخوان اس طرح سے نہیں سج رہے جس طرح سے صاحب سروت کے ہاں سجا کرتے ہیں پروردگار عالم تمام پر اپنا فضل فرمانا اہلیان سروت کو یا رب العالمین توفیق عطا فرما کہ اس پاک اور بابرکت مہینے میں جہاں عبادتیں بجال آتے ہیں وہاں مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما تاکہ وہ غرابہ کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکے اور یا رب العالمین جو غرابہ ہیں پروردگار ان کے حال پر اپنا فضل فرما یا رب العالمین تمام کے رزق پشادہ فرما دے یا رب العالمین جو ہاتھ تیرے آگے بلند فرمائے ہیں ان کو صدا اپنا مہتاج رکھنا یا رب العالمین جتنے بھی لوگ میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں پروردگار عالم تمام کے دل کی پکار کو سن لے رب العالمین بلا شبہ تو شہرک سے زیادہ قریب تر ہے رب العالمین تو ہر ایک کی پریشانیوں کو ہر ایک کی تکلیف کو جانچتا ہے بھانپتا ہے یا رب العالمین تمام کی پریشانیوں کو دور فرما تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما تمام کے رزق پشادہ فرما دے رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و آجلہ عطا فرما تاکہ وہ صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ تیری عبادات کو بجال آسکے اور یا رب العالمین پروردگار عالم جو دعائیں مانگی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما رب العالمین تیرے خزانے بے بہا ہم اس امید پر تیری بارگاہ میں دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں کہ تو اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے ہماری تمام تر دعاوں کو قبول فرما اور رب العالمین بہار رمضان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے رب العالمین ہمیں اس تحکام عطا فرما اور اس ادارے کو ترقی عطا فرما آمین بجاہ النبی العمین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم موسیقی